ہم یہاں پہنچ چکے ہیں بس سامان ہے وہ کارگو کروانا ہے یہاں سے اور پھر گھر کی طرف چلیں گے یہ پڑی کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے ہمارا فیوریٹ پیرڈائز سے لیتے ہیں ناشتہ اور سامان کی بھی بکنگ کرنی ہے وہ بھی کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ناشتے ہیں اور شہباز بھائی کو میں نے کہا کہ ابھی ہمیں دیر ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہوں گا کہ نہیں آئی نہیں وہ اتنی گرمی میں آئے پھر ہمیں لے کر جائے تو اس سے چھے ہم ہی پہنچ جائیں گے کون سمیں یہاں پہ نہیں سامان کھڑی ہے یہاں سے الوے تھا اور کھڑ جا رہے ہیں اب یہ تائم ہو گیا ہے سامان مگرہ دینوں سے دینوں سے دینوں سے دینوں کے لئے ہیں سیدھ مگرہ بنواتی ہے بھائی اچھے ہوتے ہیں کیا کیا الحمدللہ سے یہاں پر پہنچ گئے یہ نہا بھی لیا کپڑوں کے ساتھ ہیں اور یہاں پر اب یہ ناشتہ کر رہی ہے تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریس کرتے ہیں لیٹھتی ہے سوتی ہے اس کے بعد پھر چائے پییں گے کہ میں نہیں کھا رہی آپ کھاؤ پلیز نہیں پلیز اور یہاں پر جائے نا یہ والے زمین پڑی ہوئی ہے تو بھائی نے کہا کہ اگر ہے تو لے لیں تو بس وہی دیکھنے آئے ہیں وہی بات چیت کرنے آئے نیچے سے مطلب یہ پورے ڈلا ہوئے اندر مٹی وغیرہ بھی ڈلے ہوئی ہے تو یہ جائے نا ہاف ملے گا مطلب پانچ ملے گا یہ دس مرلے بولتے ہیں نا دس مرلے پڑے تو اس میں سے پانچ کا وہ بھی اسٹالمنٹ پر اگر وہ بھائی مان گئے تو پھر ہے اور یہاں سے یہ ہمارے گھر ہے اور یہاں پر یہ ہے دیکھتے ہیں اگر بات بن جائے تو آ کریں اللہ کرے کے بن جائے اور جائے نا میں یہ لے لوں چلیں گھر کے آس پاس بھی ہوگی کل کو بچوں کے بھی کام آئے گی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شہباز بھائی گین رہے ہیں کہ ہمارا کام مجھے لگتا ہے یہ ہی ہے بیچ یہ ہی ہے یہ بیچ ہے ہاں نہیں نہیں وہ آگے مجھے لگتا ہے روڈ کی جگہ ہے نا نہیں دیکھنا ہوں اور اس ٹیم جائے نا ہم لوگ پاہی رہا گھر گیٹھے ہیں پھنکھا چھل رہے ہیں یہاں پر باقی جائے نا بھائی کی سینٹنگ چھل رہی ہے آہستہ آہستہ اور وہ سارا دن تنی گرمی تھی نا کچھ بھی نہیں کیا وہاں پر گئے وہاں کی بھی بس بات اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہے دیکھیں کل کا کیا پینل ہوتا ہے یہاں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا جو بھی ہوگا وہ کل پتا چھلے گا یہاں پر خجور بھی پکی ہوئی ہے اور آج میں نے اتنی خجور کھائی ہے اتنی کھائی ہے نا یقین مانے آب اینا ایسے گبرات سی پھول ہو رہی ہے عجیب سے سارا دن خجوریں کھاتی رہیں تو یہاں پر بھی ہمارا مزیدار سا جو ہے نا پلاؤ بن چکا ہے یہ پادیا کی پلیٹ ہے اس کی فرمائش پر بنا تھا یہ میری پلیٹ ساتھ میں کھیرے اور یہ بھی بس پانی بھی آگیا چلیں ہم لو کھاتی میرے اس میں آلو اس لیے زیادہ ہے کہ اس میڈم نے کہا اس کو بھی نیل آئے اس کو ہلکا ہلکا فیور ہو رہا تھا تو اس کو نکلا دیا کیا ہوا اچھے دو منٹ رکھ جو تھنڈے ہو جائیں گے پیچھے ہو جاؤ ہوا کے آگے رکھیں پیچھے ہو جاؤ ادھر جو ہے نا یہ دونوں اٹھتے ہی لگے ہوئے موبائلوں کو وہاں پر یہ سرمیر حمزہ کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں پر آکے ابو بکر کے ساتھ اور تب یہ تھوڑی سی خراب ہے جس کی وجہ سے کل تھکاور تھی ساری رات سے نکھتے ہیں یہاں پر بھی لائٹ نہیں تھی دن میں نہیں سو رات میں اس میڈم نے نہیں سونے دیا مچھروں کی وجہ سے بہت اینا حالت بڑی ہے تب یہ نہیں ہے ٹھیک اچھے سے کوئی ویڈیو بھی نہیں شوٹ کر پائے یہاں مچھروں نے رات وہ حشر کیا ہے نا وہ حشر کیا ہے پوچھیں ہی مت جس کے وجہ سے نا دعا سوئی ہے نا میں سوئی ہوں ابھی پیر نشاہ چینج کیے تو یہ میڈم جو ہے نا اس کو سلکی سے قوم کروائی ہے یہ جاری ہے مسکیٹ میں اور میں یہاں پر بیٹھی ہوں پلکھا جو ہے نا ہمارے طرف رکھتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے اس طرف جانا ہے اور اس طرف کوئی ہے یہاں پر یہ میڈم بھی نہا کے آ چکی ہے ہاں چلے واپس چلے کیوں نہیں پنجا چلے کیوں نہیں جانا وہاں کھٹا ہے کراچی چلے واپس چلے گھر چلے آپ تو رات مزے سے سو رہی تھی اس نے مجھے ایک سیکنڈ نہیں سونے لیا دعا نہیں گدھے گاڑیاں بیچ کے سو رہی تھی ساری رات ہمیں ٹانگیں بھاری ہے تم نے ایسے سچی میں ایسے کیا تھا اور یہ بھی نہ چلیں اس کی قوم شرم کرواتی ہو دوارہ نہیں چلے ہم چلے نہیں چلے تو چلیں جی کل کے جو معاملات چل رہے تھے جس کی وجہ سے میں آئی تھی وہ بالکل بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ جو زمین ہے باپ نے بیٹی کو دی ہوئی تھی کہ تم اپنا گھر بنانا اور بیٹی نے تین چار جگہ پر بیچ کے پیسے لے چکی ہے تو آج آج سے ہی اس کے باپ کے پاس گئے انہوں نے کہا ہی انہوں نے تو تین چار جگہ پر پہلے بیچی ہوئی ہے اب ایسے کرو تم لوگ آدھے پیسے مجھے دو آدھے ان کو دینا آدھے مجھے دینا آدھے ان کو دینا میں نے کہا بھی نہیں میں جو نا غریب سی بندی میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں یہ اس کی کام بالکل بھی نہیں کر سکتی ادھر سے انہوں نے کہا نہیں ہمیں مطلب باہر اپنے ہسپنٹ کو یا بیٹے کو بجھوانے تو ہمیں امرجنسی ہے آپ آج ہیں شہباز بھائی نے کہا آج ہو نام وغیرہ جو بھی ریجسٹری ہوتے ہیں وہ کروانے ہو کر دینے کو تیار تھے بھئی ہر چیز کر کے دینے کو تیار تھے لیکن آج جیسی پیپر بنانے کے لئے گئے پیپر بھی بنوا لیا سارا کچھ کر لیا سگنیچر کرتا ہے میں تو ان کا ابو کہتا ہے نہیں بھئی یہ تو ایسے ایسے کر رہنا میں نے کہا نہیں میں آپ شہباز بھائی سے کہہ رہی ہوں میں نے کہا میں وہاں سے آئی امرجنسی میں یہ سارا کچھ نہ آتی یہاں پہ اتنی گرمی ہے مجھے وہاں پر بھی اتنے سارے کام تھے مجھے سوفوں کا کپڑا بنوانا تھا ابھی مجھے فادیہ کی میں نے کہا میں فیس کے میں وہ کر کے آئی تھی کیونکہ ڈیڈی نے مجھے پہلے کہا تھا اگر تم اپنا کرتی ہو تو اپنے سر پہ کرنا میں نہ فادیہ کی فیس دوں گا نا اڈمیشن وغیرہ کیونکہ میرے پاس جو ہے نا اتنی گنجائش نہیں ہے میں فوڈ نہیں کر سکتا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے آپ جو اس کی ٹیوشن کی فیسیم وہ کرنا سکول کی میں کروں گی تو میں نے کہا چلے اسے پندرہ دن دس دن بار ڈال دوں گی جیسے ہی پندرہ یا سولہ کو تو سکول کھلیں گے میں نے کہا پچیس تک سیلری آ جاتی ہے میں چلے ڈال دوں گی دس دن جا اتنے دن گئے دس دن اور بھی کہتے ہیں نا ہر کام میں کوئی نا کوئی اچھا ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالی کو میری کون سی چاہتے ہیں نا وقت اس سے پہلے پہلے ان کے فراڈ اور ساری چیز کا پتہ چل چکا ہے تو بس یہ سارا کچھ تھا ابھی جو انہا شاہباز بھائی کہہ رہی ہوں بس یہ خالہ کی گھر ہے وہ ہمیشہ شکیت کرتی ہے کہ میرے پاس نہیں یا پی ہو تو ان کے پاس جاتی ہوں آج اور ان سے ہو کے پھر ہے نا میں واپسی کی طرح چلے جاؤں گی بچے تو دن میں سو جاتے ہیں رات میں نہیں سوتی دعا مچروں کی وجہ سے میں نے بھالا بھی بنائے تھے تو بس چلتے ہیں کیا ہوا مامو آجائے تو پھر چلتے ہیں موری پر ہاں کراچی بھی چلیں گے کل کھل گئی ہے دو دن اور بس دو دن اور اچھا جی اس کو نہیں جانا ہوتا تو یہ سارا سلسلہ تھا یہ ساری بات تھی کیونکہ مجھے آگے سے بھی جو گھر کی کروائی ہے پھر مجھے وہ بھی تھا کہ میں نے اپنے روم کی بھی سیٹنگ کروا لیا ہے صوفوں کے کپڑوں کا بھی بولا تھا واشروم کا بھی بولا تھا مطلب میں نے ہر طرف وہ کیا ہوا تھا لیکن ادھر کا جو تھا ابھی نہیں تھا بات چیت چل رہی تھی کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن انہوں نے ایمرجنسی میں کہا کہ نہیں بھی آج ہے ہمیں ضرورت ہے ہمیں یہ ہے ہمیں وہ اور پتہ چلا کہ انہوں نے تین اور لوگوں سے بھی مطلب پیسے لے کے کھا لیا ہے ایک ہی پلاٹ ہے اور اس کے اتنے سارے لوگ ہیں تو بس یہ ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا امید ہے کہ میری جو ویڈیو کیونکہ میں نہیں بنا پائی ایک تو گرمی کی شدت کل سے تھکے ہوئے تھے نیند بھی نہیں پوری ہوئی تھی نہ دن میں بچوں نے سونے دیا میں ایک دفعہ سوئی تو مدنی بھائی ہے مجھے نہیں پتہ اتنی مطلب وہ تھی میں لیکن پتہ نہیں گرمی تھی تو پھر سوئے بھی رہی تھی نہیں بھی سو رہی تھی رات کو بھی وہ ہوا پھر میں صبح سونا چاہ رہی تھی تو دعا میڈم نے نہیں سونے دیا اسی چکر میں تو یہ ہے بس دعا کی جائے گا کہ اللہ پاک جائے آسانیہ پیدا کریں اب آگے ہیں نصیب آزماتے ہیں اپنا اور اپنی بیٹیوں کا نصیب دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہمیشہ باتیں سنتے ہیں ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے نہیں اس دفعہ جو ہے نا صرف اپنے اور اپنی بیٹیوں کی دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم تین کا نصیب آخر لکھا کیا ہے ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ووجھ کی ہوئی ہے اور باتیں باقی بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں کب تک انسان کلیئر کرے کہ کچھ بھی میں نے نہیں لیا صرف گولڈ کے علاوہ جو کہ میں نے آپ سب کو صرف بتایا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی پروپٹی کچھ بھی میرے نام نہیں ہے پس یہی جو کر رہی ہوں یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو یہی کچھ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا غلط انفرمیشن دی گئی تھی اور یہ کہوں گی جس نے بھی دی تھی اس نے نہ بڑی ہی غلطی کیے وہ انسان کو وہ بولنا چاہیے جو کہ سچ ہونا چاہیے چلو اس نے جھوٹ بولا تو اللہ پاک اس کی زبان مبارک کرے اللہ پاک مجھے دے تو میرے بیٹیوں کے ہی کام آئے گا اور تو کسی کے کام نہیں اگر نہ اگر ہوگا تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے تو سب کر رہے فادیہ کی پڑھائی پر انشاءاللہ چاہ سے اس کے سکول کھلیں گے تو فل اس کی پڑھائی پر ہی فوکس ہے اب اپنے بچوں پر اور خود پر فوکس ہے کسی دوسرے یا تیسرے پر نہیں ہے ابھی میں نے سوچا ہوا ہے کہ کراچی جا کے کیا کیا مطلب گھر کی بھی سیٹنگ کچھ کرنی ہے کچھ سامان میں یہاں سے گھر کیلئے بنوا بھی رہی ہوں یہ جو لکڑی کا کام ہوتا ہے وہاں سے وہ بھی کروا بھی وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ بس اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکی گا کہ اللہ پاک میری بیٹیوں کی نصیب بچے کریں کافی لوگ برے برے کمنٹ کر جاتے ہیں لیکن خیر کوئی نہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کون کیسے کسی بھی انسان کو صفائی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ ہے اب اگلے دن وہ کہے گا نہیں اب اس بات کی بھی صفائی دو تو بس بہت ہو گیا جب سے یہ سارا میٹر چلا ہے نا قسمیں کھا کھا کہ ہر چیز کر کر کے میں تھک گئی ہوں ملی ہوئی ہے ملی ہوئی ہے جو ملی ہوئی ہوتا ہے نا ان کی اتنی بیزتی نہیں ہوتی وہ پھر اللہ کی لیول کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ آج کی کچھ باہر کی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لیے اللہ